بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑے تیار کریں گے آسانی کے ساتھ تو چلیے ہم پھڑا پھڑا تیار کرتے ہیں پالک کے پکوڑے چلیے بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پالک بری کاٹ لی ہے ٹھیک ہے آپ نے جتنے پکوڑے بنانے ہیں آپ اپنے حساب سے ڈال لیں میں نے تقریباً ایک پاؤ میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے صاف کر کے تو وہ کاٹ لی ہے یہ اس طرح سے ہم نے کاٹ لی ہے موٹی موٹی زیادہ بریگ نہیں کرنی نہ زیادہ موٹی کاٹ لی ہے اس کو ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیورز یہ دیکھیں پیاز دو عدد میں نے درمینے پیاز لی ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں اس میں ڈال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن بریگ کاٹنے آپ نے بریگ پیاز کاٹیں گے یہ ڈال لیں گے اس کے بعد میں ڈالوں گا اس میں ہرہ دنیا تھوڑا سا میں نے ٹیسٹ کریے اور تقریباً تین عدد میں نے ہری میچ کاٹی ہیں یہ دیکھ لیں بریگ یہ بھی اس میں ڈال لیں گے ہم بیورز میں نے پالک کے پکوڑے بنانے ہیں لیکن بچوں کی زید کی وجہ سے مجھے یہ ایک عدد آلو بریگ کر کے اس میں ڈالنا پڑ رہا ہے ادروائز میں نے صرف میں نے پالکیں بنانے تھے یہ ڈال لی ہے آلو اب ہم باقی چیزیں اپنی ڈالنی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ بیورز یہ دیکھیں باہر موسم بڑا پیارا بنا ہوا ہے بارش ہو رہی ہے اس لئے میں بنا رہا ہوں یہ میں کھڑکی سے آپ کو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ مزا آئے گا جو بیورز یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے بڑی زبدس بڑا پیارا سمہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں سارے اس موسم میں پکوڑے بنانا اور کھانا مزا ہو جاتا ہے جو بیورز پھن کرتے ہیں جو اسے ہینے اُگا Mac خادق کھڑا اس لئے بارش لیکن زیرے کو میں تھوڑا سا مس لوں گا ہاتھ پہ بسم اللہ اس کی ہشپو بھی کافی اچھی نکل آتی ہے اور یہ تھوڑا سا باریک ہو جاتا یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی اسی طرح ہی میں ایک چمچ ون ٹی سپون اس میں میں ہشک دنیا لوں گا ون این ہاف یہ ابھی ایک چمچ ہے آدھا پھر میں لیتا ہوں اس کو بھی ہم اسی طرح ہاتھ میں مس لیں گے اور یہ ایک تو باریک ہو جائے گا ساتھ میں اس کی ہشپو بھی نکل آئے گی ٹھیک ہے یہ بلکل دو پیس ہو جائیں گے یہ دیکھیں بڑا زبردستہ ہو گیا اسی طرح میں ہاف ٹی سپون اور ڈالتا ہوں بیورد اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے نا اس میں میں ریڈ چلی ڈالوں گا لال مرچ بسم اللہ اور اس میں ہم ڈالیں گے جوائن جوائن بلکل ہم ون فورٹ ٹی سپون میں ڈالوں گا تھوڑی سی ٹھیک ہے جی بسم اللہ جو بیورد یہ دیکھیں اس میں میں اب بیسن ڈالوں گا ایک کپ میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہاف کپ میں اس میں اور ڈالتا ہوں بسم اللہ یہ میں نے ون ایڈ ہاف اس میں ڈال دیا ہے ابھی اس میں میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرتا ہوں بسم اللہ بیورد اس میں میں ایک عدد جو نا لیمو اس کا راست نکالوں گا جس کی مردیہ وہ نہ ڈالے اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ بیورد اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گا اور اس کو میں جتنا مجھے چاہیے اتنا اس کو تیار کروں گا اگر بیسن کم لگا تو پھر ہم اور بھی مزید اس میں بیسن شامل کر سکتے ہیں بسم اللہ بیورد دیکھیں اس میں میں بیسن اے ون کپ اور ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں اچھی طرح سے مکس کرتا ہوں اس میں یہ مجھے کام لگا اس لئے میں نے اور ڈال ہے یہ دیکھیں آپ بڑا زبادت سے ہو جائے اس میں پانی بھی تھوڑا سا میں اور مکس کر رہا ہوں بیورد دیکھیں ہماری مرضی تک جو نا تیار ہو چکا ہے زبادت سے ہمارے پکوڑے بنیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے تو یہ میں نے تقریباً آدھا کپ اس میں پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے جی آدھا کپ پانی ڈالا اور ہمارا جو میزہ تیار ہو چکا ہے ابھی جب تک آئل گرم ہوتا ہے تب تک اس کو میننیٹ ہونے دیں گے ٹھیک ہے تقریباً پانچ میرے تک یہ میننیٹ ہوگا جیسے ہی میننیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو کوڑی نکال کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ دیو بیورد یہ دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس میں ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بے شک کسی چمچ کے ساتھ ڈال لیں میں ہاتھ کے ساتھ ڈال رہا ہوں بسم اللہ اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے آپ نے اس آئل کے مطابق آپ کو جتنا چاہیے پکوڑا یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے بڑے زبادہ تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی تیار ہوں گے سمیم مکمل آپ کو سارے دکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہو چکا ہے الحمدللہ بڑے زبادہ ہمارے تیار ہو رہے ہیں اب اسی طرح میں باقی بھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں زبردست ہمارے پکوڑے تیار ہوئے ہیں اور میں نے ٹیسٹ بھی کیا ہے بہت زبردست نکلا اس کا آپ بھی اسی طرح سے بنائیں انشاءاللہ مزا آئے گا ساتھ ہم نے رہتہ بنایا یہ دیکھیں رہتے کی ریسپی آپ کو میرے ڈسکرپشن میں مل جائے گی رہتے کی ریسپی موجود ہے پہلے سے ہی آپ ادھر سے ایزی لی بنائیں گے تو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں بہن بھائیوں میں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں کمنٹس آپ کے میرے لئے محبت ہوتے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو میری آنے والی نئی ہر ویڈیو ملے بیل آئیکن کے بٹن کو دوبارہ نہ بھولیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو نئی ویڈیو ملے گی انشاءاللہ اور مزہ مزہ کی ریسی بھی لے کے میں آ رہا ہوں انشاءاللہ تو نیکس ویڈیو تاک کے لئے میں جا چاہتا ہوں اللہ حافظ